اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تو چلیں کرتے ہیں اپنے ولوگ کو سٹارٹ اور یہ جو ہے نا رات کے ٹائم سے میں ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ بن رہے ہیں پراتھے اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تو رات ہے اور پراتھے بن رہے ہیں تو ہاں بلکل ہمارا دل کا رہا تھا کہ پراتھے کھائیں ہم تو حسبن نے کہا کہ آج جو ہے نا رات کو ڈینر میں ہمیں پراتھے ہی بنا دو تو ڈیفرنٹ قسم کے جس نے جو کہا وہ بنا دیئے پراتھے جیسے کہ میں نے ایک ابھی آپ نے دیکھا چوکلیٹ کا پراتھا بنایا ابھی جو ہے یہ چیز کا بن رہا ہے تو یہ والا میرا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کرش چلیز بھی ڈالی تھی اور اس کو اس طرح سے بند کر دیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ میں نے بیل لیا تھا پتلا سا اور اس کے بعد میں نے اس کو جانا اچھے سے سیک لیا تھا تو بہت ہی کرسپی سا مزیدار سا پراتھا میرا بن گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہزبینڈ ہے نا انہوں نے کہا کہ مجھے بلکل آپ لین پراتھا بنا کے دینا چائے کے ساتھ وہ کھائیں گے بچوں کی جو موسٹ فیورٹ چیز ہے وہ تو چوکلیٹ ہی ہوتی ہے تو مہا اور افراج جو ہے نا ان دونوں کو چوکلیٹ کے پراتھے بنا دیئے تھے باقی جو ہے نا ہم لوگوں نے اس طرح سے کھا لیے تھے تو آج کل چونکہ گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے نا کہ بس دل کرتا ہے کہ ہلکا پھلکا سا ہی کھا لیا جائے کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ نا بس یہی دل کر رہا تھا کہ ہم پراتھے کے ساتھ چائے اور اس طرح کی بس ہلکا پھلکا سا کھا لیں تو یہاں پہ نا ہماری چائے بھی ریڈی ہو چکی ہے اور الحمدللہ ہم نے جو ہے نا اپنا دنر اچھے سے انجوائے کر لیا تھا کھانے کے بعد جو نا وہ دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میٹھا ہو اور اگر ہیلڈی وے میں میٹھا ہم کھائے نا تو وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے تو یہاں پہ نا میں سوجی کی مٹھائی بنا رہی تھی یعنی کہ آپ اس کو سوجی کی برفی کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے جو نا میں نے لے لی تھی سوجی اس کے ساتھ سا جو نا گھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور پاودر ملک ہے وہ میں اس میں ایڈ کرنا ہے ساتھ ہی جو نا کھوپرا تھا یعنی کہ جو ڈسیکیٹڈ کوکونٹ ہوتا ہے نا وہ اور ساتھ میں جو نا الائچی تھی تھوڑی سی تو اب یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا کیا تھا کہ تھوڑا سا لے لیا تھا دیسی گھی اس کے اندر بٹر ایڈ کیا تھا ان دونوں کو مکس کر لیا تھا اور اگر آپ کم ایڈ کرنا چاہے تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس کے اندر جو نا تھوڑا سا زیادہ ہی بٹر وغیرہ ایڈ ہوتا ہے تو میں نے جو نا اس طرح سے اس کو بنایا ہے جیسے کہ اس کی ایتھینٹک ریسپی ہوتی ہے اس کے اندر پھر میں نے جو نا سوجی کو ایڈ کر دیا تھا اس کو تھوڑا سا بھون لیا تھا اور ایک کپ یہ سوجی تھی اور ایک کپ کے حساب سے جو نا وہ چینی تو ایک کپ ہی ایڈ ہونی چاہیے لیکن ہم تھوڑا نا کم ہی میٹھا پسند کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا سی کم لی تھی تو اگر آپ چاہیں تو آپ ایک کپ فل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں ہاف کپ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر سوکا جو دودھ ہوتا ہے وہ ایڈ کیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیا ہے تاکہ سوجی اور باقی ساری چیزیں جو نا اچھی سے گل جائیں اور مکس ہو جائے اچھی طرح سے اب لاسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ تھا اور الائچی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور الائچی جو میں نے پیس کے اس کو پاورڈر کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو ہول الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ موہ میں آتی ہے اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے اور یہ آپ کو اس طرح سے دو نظر آئے گی یہ بہت ہی جلدی کوئی ایک سا بن جاتا ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا ہارڈلی ٹین ٹو ففٹین میٹس میں یہ بن جائے گا لیکن بس اس کی جو بھنائی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایک بٹر پیپر بچھانا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو اچھے سے سپریڈ کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر کٹس لگا دینے ہیں شیپ دے دینی ہے آپ کسی بھی طرح کی شیپ دے سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ ڈائمنڈ شیپ میں ہماری سوجی کی برفی تیار ہو چکی تھی یہ تھا تھرسڈے کا دن اور یہاں پہ شام کا ٹائم ہے اور بچوں کو لگئی تھی بھوک میں نے کہا بچوں کو کہ میں آج آپ لوگوں کو بنا کے دیتی ہوں میں کرے بھی ہے اپنے سٹائل میں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا کہ جو ٹوٹیا ریپس ہوتے ہیں اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی مائنیز لگائی تھی اور اس کے اوپر میں نے کیا کیا تھا کہ تھوڑی سی لیٹس وغیرہ رکھ دی تھی کٹ کر کے اور اب جوہنا میں نے چکن کی پیٹی وغیرہ فرائے کر لی تھی یہ جوہنا میں نے ریڈی میڈ ہی لی تھی یہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور اب بچوں کو یہ میرے بہت پسند ہے تو بس یہ میں نے جوہنا دو دو پیس میں اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور اس کو جوہنا میں نے رکھ دیا تھا اپنے جو ریپس ہے اس کے اوپر اور اس کو میں اچھی طرح سے ریپ کر لوں گی اور عبد الرحمان کو اور افرا کو چکے ذرا سپائسی پسند ہے تو ان کو میں نے جوہنا وہ تھوڑا سا سپائسی ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر باقی مہاں نے جوہنا وہ سمپل کھایا تھا تو بچوں نے اپنے مزے سے انجوائے کر لیے تھے سنیکس یہاں پہ میں نے بھی جوہنا موموس فرائے کر لیے تھے اپنے لیے اور یہ ساتھ میں ہم مٹھائی دیکھ رہے ہوں گے سوجی کی یہ وہی ہے جو کہ میں نے کل رات کو بنائی تھی ساتھ میں چائے کا کپ ہے اور یہ موموس کے ساتھ مرچوں والی سوس ہے تو بس ہم نے اپنا مزے سے سنیکس انجوائی کیے اس کے بعد ہم نکل گئے تھے باہر کیونکہ تھرزڈے تھا تھرزڈے کو جوہے ہم باہر ہی دینر کرتے ہیں اور ہمیں جوہنا ایک دو کام بھی تھے واقرا میں اور ابھی ہم جا رہے ہیں واقرا کی طرف اور یہ جوہنا لولو ہے ڈیرنگ والا اور یہ جوہنا بہت ہی چھوٹا لولو ہے یہاں پہ کتر میں جب یہ مطلب فرسٹ ہی برانچ فرسٹ یا سیکنڈ برانچ ہوگی جو یہاں پہ بنی ہوگی تو یہ بہت ہی جوہنا وہ کنجسٹٹس ہے لیکن یہاں پہ اب بھی لوگ آتے ہیں حالانکہ اتنے بڑے بڑی برانچز بن چکی ہیں بہرحال یہاں پہ دیکھیں یہ جا رہی ہے ریل اور کتر کی میٹرو ہے یہاں سے میں نے تھوڑا کلوز کر کے دکھانے کی آپ کو پوچھش ہی ہے تو یہ واقرہ کا ایریا ہے تو ہمیں لینا تھا کوکو کے لیے کھانا اور کوکو جو ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو میں ان کو بتاتی چلوں کیونکہ نیو نیو سبسکرائبرز آگئے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں جو کوکو ہے وہ ہمارا گری پیرٹ ہے ہمارے پاس تو اس کا نام ہے اور اسی کے لیے ہم کھانا لینے جا رہے ہیں یہ کسی بھی عام شاپ سے یا گروسری وغیرہ سے کبھی نہیں بھی ملتا ہمیں تو ہم جونا پھر کیا کرتے ہیں کہ واقرہ سوک یا پھر ایرانی سوک جو کہ سوک واقف ہے اور وہاں پہ جا کے اس کا لے آتے ہیں کھانا یعنی کہ پیکٹس ملتے ہیں تو چار پانچ پیکٹس جو میں لے لیتی ہوں ہر دفعہ تو آرام سے ایک منت چل جاتا ہے سے انہوں نے بند کر دی جہاں سے ہم یویجولی جاتے ہی ہیں آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہ کیوں بند کر دیا ہے یہاں سے جونا وہ رائیڈز ہیں بچوں کی اس کی یہ جگہ ہے جانے کی تو اس طرف تو ہم نے نہیں جانا تھا کیونکہ نا اتنی زیادہ گرمی ہے سفوکیشن ہے تو ہمیں ویسے بھی زیادہ اترنا نہیں تھا بس مجھے جا کے شاپ سے لے کر ہی آنا تھا باجرہ اس کا لیکن پھر ہزبن نے کہا کہ ابھی جانا رہنے دیتے ہیں نیکسٹ ویک دیکھ لیں گے تو شاید ایرانی سوک سے ہی لے لے ہم جا کے اچھا نیکسٹ کام جو تھا نا ہمارا وہ تھا مینگوز کا تو ہمیں جانا یہاں پہ پاکستانی ایک شاپ تھی الکت کے نام سے وہ بھی تھی سوکواکرہ میں ہی لیکن انہوں نے جانا وہ موف کر لیا ہے اس ایریا میں یعنی کہ تھوڑا سا آگے جا کے ہی ان کی شاپ کا نیو ایڈریس تھا اور یہاں پہ ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے تو ہزبن نے جو ہے نا وہ گوگل میپ کے ذریعے ہی یہاں تک یعنی کہ لگایا ہوا تھا لوکیشن تو ہم یہاں پہ پہ پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی شاپ بند کر دی ہے تو یہ جو دوسرا کام تھا نا ہمارا وہ بھی نہیں ہو سکا یعنی کہ مینگوز بھی نہیں ملے اور کوکو کا کھانا بھی نہیں مل سکا اس کے بعد جو ہے نا وہ عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا تو یہاں پہ جماعت کا ٹائم تھا تو ہزبنڈ اور عبد الرحمان چلے گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد فائنلی جو ہے نا ہم آگے تھے کھانا کھانے کے لیے کراچی گریل ہاؤس یہ جو پاکستانی ریسٹورانٹ ہے نا یہاں پورے قطر میں ان کے جیسا کھانا کہیں پہ بھی نہیں ہے ہمیں ان کا کھانا بہت زیادہ پسند ہے ان کے ریٹس ان کی کونٹیٹی اور جو ٹیسٹ ہے نا کھانے کا وہ بہت ہی لا جواب ہے کوئی بھی جو نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکا ابھی تک ہم نے اتنے سارے پاکستانی اور دوسری کزین ٹرائی کیے ہیں جو ٹیسٹ ان کے کھانوں میں ہے نا آج تک جو نا اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا ہمارے اکورڈنگ کیونکہ ہمیں جو ٹیسٹ چاہیے نا وہ اتھینٹک کراچی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی ریسٹران میں ہمیں ملے ابھی تک تو ہم نے جنا وہ چپلی کباب منگا لیے تھے اور ساتھ میں بیہاری کباب تھے بریانی تھی اور مزے سے ہم نے کھایا رائتہ اور سلا جو ہے یہ کمپلیمنٹری دیتے ہیں اور ان کی جو یہ روٹی ہوتی ہے نا یہ بھی بہت ہی زبردست ہوتی ہے ہم جنا ضرور اس کو ٹیک اوے کر کے لے کے جاتے ہیں ساتھ میں کیونکہ اس کو جو ہے نا پھر ہم تل کے کھاتے ہیں ناشتے میں اچھے ساتھ میں اب دیکھیں املی کی بھی چٹنی انہوں نے ہمیں دی ہے تو یہ بہت ہی مزے کی اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کر رہی تھی اور نا کھانا ان کا آؤٹسٹینڈنگ ہے بچوں کو بھی بہت پسند ہے تو کھانا ہم نے الحمدللہ کھا لیا تھا پیٹ بھر کے بہت اچھے سے کیونکہ ہمارا یہ موسٹ فریورٹ کھانا ہے اچھے یہ جو ہے نا وہ بلکل بھی پیٹ پروموشن نہیں ہے میں واقعی میں دل سے ان کی تعریف کرتی ہوں جب بھی ہم یہاں پہ آکے کھانا کھا کے جاتے ہیں یا پھر ہم گھر پہ منگاتے ہیں نا تو میں لازمی شیئر کرتی ہوں اور ان کی تعریف کرتی ہوں اس ریسٹران کی وہ صرف اس لیے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں جو کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو ٹیسٹ اگر ہمیں یہاں پہ مل جائے تو اور کیا ہمیں چاہیے تو جو اتھنٹک کراچی کا ٹیسٹ جو ہم مس کرتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں جب بھی کمی اس کی فیل ہوتی ہے نا ہم یہاں پہ جا کے کھانا کھا لیتے ہیں ہمیں بہت مزے کا لگتا ہے ان کا کھانا بلکل اتھنٹک پاکستانی اور کراچی ٹیسٹ ہے تو کھانا کھانے کے بعد ہم نے سوچا کہ سوغات بیکری جو کہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے وہاں پہ جا کے چیک کر لیا جائے کہ منگوز ان کے پاس اویلیبل ہیں یا نہیں تو وہاں پہ منگوز تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ہم نے وہاں سے حلیم لے لی تھی اور حلیم جو ہمیں بہت پسند ہے نان ہم نے جو ہے وہ کراچی گرل سے لے لیے تھے اور ساتھ میں حلیم لے لی تھی کیونکہ ہم نے نیکس ڈے پھر ہم نے سوچا کہ اسی سے ناشتہ کر لیا جائے تو ہم نے حلیم لے لی تھی اور اس کے بعد بچوں نے یاد دلائے کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا فرائپچینو کا کہا تھا کہ ہمیں جو نا ویکنڈ میں آپ نے پلانا ہے تو ابھی جو ہے ہم آگے تھے رمادہ اور یہاں پہ جو ہے نا ہے بوس کافی کے نام سے فلپینو برینڈ ہے یہ اور ان کی کافی بھی جو نا اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم آگے تھے بچوں کو دلانے کے لیے کافی اور فرائپس لے لیے تھے بچوں نے عبد الرحمان نے جو ہے وہ لوٹس بسکف کا لے لیا تھا اور باقی ہم تینوں نے جو ہے وہ کیرمل کا لے لیا تھا تو یہاں جو نا بہت اچھا سا ایریا ہے بیٹھنے کے لیے ہیں صرف یہاں پہ جو نا وہ کافی ہی نہیں ہے بلکہ اور برینڈز بھی ہیں اور کھانا وانا بھی آپ کھا سکتے ہیں بیٹھ کے اچھی سی سیٹنگ ہے یہ اور یہاں پہ نا بچوں کا پلے ایریا بھی ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا باہر آکے بیٹھ گئے تھے اور ہمیں اتنی گرمی لگی نا ایک دو پکچرز ہی میں نے جو ہے نا وہ لی تھی باہر آکے بیٹھ کے کیونکہ اس کی پیچھے نا فیری لائٹس تھی جو کہ بہت ہی اچھی رہتی ہیں پکچرز کے پوائنٹ اف یو سے تو میں نے جو ہے نا وہ پکچرز لیے لی تھی اس کے بعد ہم اب بیٹھ گئے ہیں گاڑی میں واپس گھر جانے کے لیے اور بس یہی تک میری آج کی شیئرنگ تھی اور ولوگ میرا اینڈ ہوتا ہے یہی پہ مجھے امید ہے کہ آج کا ولوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ تالہ نیکس ولوگ میں پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ